مدینے کی گلیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے نوجوان ہے آشقِ رسول لیکن جب ایمان نہیں لایا تھا تھا وہ اپنے چچا کا ساتھ دیتا تھا اپنے چچا کے ساتھ رہتا تھا پہنتا بھی اپنے چچا کا تھا کھاتا بھی اپنے چچا کا تھا ماں بیٹے دو لوگ تھے چچا کے پاس رہتے تھے چچا کے گھر رہتے تھے چچا نے ان کو اپنے گھر رکھا ہوا تھا ایک دن وہ آیا کہ یہ نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار ہو کے نکلا جا رہا تھا کسی کام سے راستے میں کیا دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے ہوتا نہ جب نوجوان ہوتا ہے کوئی باہر یا کہیں بھی جائے جب اسے کہیں بھیڑ دکھتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول دکھتا ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی نوجوان تھا ہٹا کٹا تھا بھیڑ دیکھی تو بھیڑ کے پڑوز گیا کہا بھئی کیا بات ہے یہاں یہ بھیڑ کیسی جمع ہے لوگوں نے حجوم کیسا لگا رکھا ہے ایک کہنے والے نے کہا کہ تجھے پتا نہیں یہاں موجود کون ہے کہا بھئی کون موجود ہے کہ ان کا نام محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم کہ انہیں محمد عربی کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں ان کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے ان کے دانت اتنے خوبصورت ہیں کہ جب یہ مسکراتے ہیں تو روشنی نکل کر سامنے والے پہاڑوں پر نظر آیا کرتی ہے ان کا حسن و جوال بہت عالی ہے بہت عالی شخصیت ہیں اللہ کے نبی ہیں کہا اچھا عادت ہوتی ہے نا نوجوانوں کی بھیڑ کے اندر سے دیکھوں تو اتنی تعریفیں سن رہے تو دیکھوں تو یہ ہے کون ذرا ہم بھی تو اس کے چہرے کو دیکھیں ذرا ہم بھی تو دیکھیں اس نورانی چہرے والے کو اس نورانی حسن و جمال والے کو آخر جتنی تعریف اس کی یہ کر کے گیا ہے کیا ویسا ہے یہ انہوں نے ایسے بھیڑ لگی تھی نا لوگوں کو ہٹا بچا کے جھاک کے دیکھا اندر سے حضور کا چہرہ نظر آیا جب حضور کا چہرہ دیکھا ابھی ایمان نہیں لائے تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن جیسے حضور کا چہرہ دیکھا قسم خدا کی حضور کا چہرہ ان کے ذہن میں بس گیا حضور کی محبت ان کے سینے میں پیوست ہو گئی ان کے دل میں حضور کا عشق آ گیا اب تو بات یہ تھی کہ بس حضور کا چہرہ دیکھتے ہی حضور پر ایمان لے آئے حضور کا چہرہ دیکھتے ہی حضور کا کلمہ پڑھ لیا بھیڑ زیادہ تھی قریب نہیں پہنچ پائے حضور اتنے خوبصورت تھے اتنے حسن و جمال کے مالک تھے جو بھی آپ کا چہرہ دیکھتا تھا آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا آپ کا مستانہ ہو جایا کرتا تھا چہرہ دیکھا ایمان لے آئے کہا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے یہ تو جھوٹا ہوئی نہیں سکتا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے یہ تو جادوگر ہوئی نہیں سکتا لوگ غلط بتاتے ہیں لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ جادو گر ہیں لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں نہیں جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا حضور کو دیکھا واپس چلے آئے گھر چلے آئے لیکن ذہن میں حضور کی ہی صورت تھی ذہن میں حضور کا ہی چہرہ تھا دل میں حضور سے محبت پیار عشق پیوست ہو گیا چچا کے سامنے بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے اور عجیب ان کا آج ماحول تھا چچا نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے آج تمہارا کچھ ماحول الگ الگ لگ رہے کیا طبیعت خراب ہے کہا چچا کچھ نہیں کہا وہ بہت خوبصورت تھا کہا کس کی بات کرتے ہو آخر کون خوبصورت تھا کہا ان کا نام محمد ہے ان کے چہرے پر ایک الگ ہی کشش تھی ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا وہ بڑا سچے ہیں ہم نے تو ان کا دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم تو بس انہی کے ہو گئے ہیں چچا نے دیکھا ایک تھپڑ مارا کہا بے وکوف تجھے یہ پتا نہیں ہے وہ ہمارے دھرم کا نہیں ہے وہ ہماری کاشٹ کا نہیں ہے ہمارے دھرم کا نہیں ارے وہ تو جادو گھر ہے تو نے اس کا کلمہ پڑھا تم میرے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے کھاتا میرا ہے تاریف اس کی کر رہا ہے پہنتا میرا ہے تاریف اس کی کر رہا ہے رہتا میرے گھر ہے تاریف اس کی کر رہا ہے کہ اگر تُو نے آئندہ اس کی تاریف کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور تُو کہتا ہے کہ تُو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا تُو اس پر ایمان لے آیا یہ بہکی بہکی باتیں میرے سامنے مت کر اس لیے کہ تُو میرے گھر رہتا ہے میرے گھر کھاتا ہے ہر تیرا خرچ میں دیتا ہوں اور تو نے اگر ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں کر سکتا تو میں آج کے بعد تیرے مجھ سے اس کی باتیں نہ سننوں جو حضور کا ہو جازتا ہے نا دنیا کی کوئی طاقت اسے حضور سے الگ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت اسے حضور سے جدہ نہیں کر سکتی جو بھی حضور کا ہو گیا تو بس حضور کا ہو گیا اب دنیا کی کوئی طاقت اسے حضور سے الگ نہیں کر سکتی اگر حضور سے کسی کو عشق ہو گیا تو کوئی بھی اب الگ نہیں کر سکتا کیونکہ انسان آج دنیا داروں سے عشق کرتا ہے دنیا کے لوگوں سے عشق کرتا ہے تو ان کے عشق میں اپنی زندگی فنا کر دیتا ہے وہ تو میرے نبی ہیں تو میرے حضور ہیں اگر ان سے عشق ہو جائے کے نام پر جان بھی دینی پڑے تو پھر چلی جائے سب تیار ہیں قربان کرنے کے لیے جان تیار ہیں لیکن حضور سے کوئی الگ کرے حضور سے کوئی جدہ کرے تو یہ برداشت نہیں ہے حضور کو کوئی برا بھلا کہے یہ سن نہیں سکتے کسی عاشق نے پوچھا ایک سے کہ بڑے دعوے کرتے ہو عشق کی باتیں کرتے ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم ڈھونگ کرتے ہو یہ عشق وشق کچھ نہیں ہوتا صرف ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں اس کی آنکھ میں آسو آ گئے کہ لگا میان تجھے عشق ہو خدا کرے پھر تجھے اس سے کوئی جدہ کرے تو اسی کا نام جپا کرے اسے تصویوں پر پڑھا کرے پھر میں تیرے پاس آؤں پھر میں تجھ سے کہوں میان عشق ایک ڈھونگ ہے تو تُو نہیں نہیں کہا کرے تُو کہے گا نہیں عشق ڈھونگ نہیں ہے عشق ڈھونگ نہیں ہے اگر حضور سے عشق ہو گیا ہے تو زندگی ختم ہو جائے زندگی کوئی لے لے مار دے جان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی ہاتھ کٹ دے کوئی گردن کٹ دے تکلیف نہیں ہوگی عبداللہ کہتے ہیں چچا تُو نے ایک تھپڑ مارا ہے تُو اگر ہزار تھپڑ مار مجھے جان سے مار دے بی بی میں حضور کا نام نہیں چھوڑوں گا حضور کا دین نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ اب میں حضور کا دیوانہ بن چکا ہوں اور مجھے کوئی طاقت حضور سے الگ نہیں کر سکتی اس کے چچا نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے تُو پاگل ہو گیا ہے تُو نے مدینے والے کا کلمہ پڑھ لیا لوگ اسے جادو کر کہتے ہیں وہ جادو کر رہے ہیں کہ چچا خبردار تُو مجھے برا بھلا کہہ لے مجھے مار لے مجھے برداشت ہے میرے یار کے بارے میں برا مت کہے میرے یار کے بارے میں برا مت کہو اس لیے میں اپنا سب کچھ ان پر لٹا چکا ہوں میں نے اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا ہے میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے ان کا دیوانہ ہو چکا ہوں اب تم چاہے مجھے مارو چاہے مجھے گھر سے نکال دو یہ سب قبول ہے ابھی حضور کو دور سے ہی دیکھا تھا حضرت عبداللہ نے قریب نہیں گئے تھے حضور سے ملے بھی نہیں تھے حضور سے بات بھی نہیں ہوئی تھی یہ دیکھنے کا اثر تھا کہ حضور کا عاشق بنا دیتا ہے حضور کو جو دیکھتا ہے حضور کا عاشق بن جاتا ہے عبداللہ نے دور سے دیکھا تھا تو حضور کے عاشق بن گئے کہتے ہیں اب تو بس مار بھی دو تو کوئی بات نہیں کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اس نے مجھے خرید کے انمول کر دیا ہے